بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں صرف اور صرف اس واحد اللہ اس واحد معبود اس واحد رحمان الرحیم کا ہر غفور کو ججتی ہیں جو میرا اور آپ کا پالنے والا ہے جو میرا اور آپ کا بنانے والا ہے جو میرا اور آپ کا فراہم کرنے والا ہے وہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں بلکہ میں اور آپ اور اس جہان میں اور ان جہانوں میں جن جہانوں کا ہمیں پتا نہیں تمام مخلوقات جن کا ہمیں پتا ہے یا جن کا ہمیں نہیں پتا وہ تمام کی تمام صرف اور صرف اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں یہ لا الہ الا اللہ یہ جو اس بات ہے یہ جو ہے کہ کوئی خدا نہیں کوئی الہ نہیں اللہ کے علاوہ یہ اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے ہم سے کہ ہم اللہ کا سوشل سسٹم پولیٹیکل سسٹم اکنومک سسٹم اور جوڈیشل سسٹم یعنی کہ جو اللہ کی شریعت ہے اللہ کے اتارے گئے رولز اور ریگولیشنز ہیں اللہ کا جو دین ہے لائیسٹائل ہے زابطہ حیات ہے اوے آف لائف اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں اپنی زندگی کی اوپر اور حکومت لیول پہ اور پھر اس کے بعد دنیا کے لیول کے اوپر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو حضرت فاطمہ علیہ السلام کو فرمایا اور بتایا کہ یہ جو میری ساری جد و جہد ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا دین میں ایک ایسے منصب کی اوپر فائز ہوں میرا مشن یہ ہے کہ میں اللہ کی دین کو جو ہے وہ پورے روح ارز کی اوپر پھیلانا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ کوئی خوشی سے قبول کرے یا نہ خوشی سے قبول کرے لیکن تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے جوک در جوک اور یہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو کے رہے گا تو ہمیں اس والی بات سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بہت اور بیشتر جگہوں پہ بھی بتایا لیکن اس والی بات سے بھی یہی بتایا کہ اکامت دین قائم کرنا ہے دین کو اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے اللہ کی سورینیٹی کو قائم کرنا ہے اللہ کی سپریمیسی کو قائم کرنا ہے ٹوٹیلٹی کے اندر حولیسٹکلی دین کو جو ہے وہ قائم کرنا ہے اور اس دین کو قائم کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو جہد کی اور یہ جدو جہد جو ہے وہ کرپل ڈاؤن ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مبارک کے اوپر اس تمام افراد کے اوپر یہ چیز کرپل ڈاؤن ہوتی ہے یہ ہمارا منصب ہے ہمیں اس منصب کی اوپر فائز کیا گیا ہے خیر الامہ ہم جو ہے وہ بہترین گروپ آف پیپل ہیں ہم جو ہے وہ بہترین لوگ ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس انسانیت کی بلائی کے لیے نکالے گئے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے رکتے ہیں اور اللہ کا خوف دلاتے ہیں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف مائل کرتے ہیں لوگوں کو بار بار بلاتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر فورٹی ون کے اندر فرماتے ہیں اور یہ حدیث مبارک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے غالباً ان سے فرمایا کہ عبداللہ آج مجھے قرآن سکھاؤ سکھاؤ کا مطلب سناو بتاؤ ریویجن وہ سننا چاہ رہے تھے آج مجھے قرآن جو ہے وہ بتاؤ ریوائز کرواؤ بتاؤ کہ تم نے کیا یاد کیا ہے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ سورہ النساء کی آیت نمبر فورٹی ون کی تلاوت کی جس کے اندر یہ ہے کہ on that day on the day of judgment amongst the group of people amongst the community of people amongst different communities people would be called yeah one of you would be called and then the prophet would be called upon them کہ اُس دن قیامت والے دن وہ کیا منظر ہوگا کہ جب لوگوں کی جماعت جو ہے وہ بلائی جائیں گی اور ان جماعتوں کے اندر سے ایک ایک فرد کو بلائی جائے گا اور ان فرد کے بعد اللہ کے نبیوں کو بھی بلائی جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا تم اس بات پر گواہ ہو کہ تم نے اللہ کا دین جو ہے وہ ان تک پہنچا دیا تھا تو یہ والی بات جب آیت جو ہے وہ حضرت عبداللہ نے حضرت حضرت علیہ السلام کو جو ہے یہ بتائی تو حضرت علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر سے آنسو جاری ہو گئے یہاں تک کہ ان کی جو داڑی مبارک تھی وہ بھیگ گئی تر ہو گئی گیلی ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو منع فرما دیا کہ بس کر دو ان کی اوپر وہ ایک ایسی کیفیت تاری ہو گئی کہ یہ ان کا مشن تھا جو ہم نے آگے کیری آن کرنا تھا کیونکہ ہمیں بھی بلائے جائے گا ہم وہ خیر الامہ ہیں جو نیک بات کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں ہمیں جو ہے وہ بلا کے ہمیں بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم لوگوں نے اللہ کے نبی کا جو مشن تھا یا اپنے اپنے نبیوں کا جو مشن تھا جو جو جس جس امت میں سے ہوگا کیا تم لوگوں نے وہ پھیلا دیا اور ہمیں بھی بلا کے آپ کو بھی بلا کے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اللہ کا دین جو ہے وہ پھیلا دیا کہ اللہ کے دین کی اقامت اور سپریمیسی اور سویرنیٹی اور حاکمیت اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لئے ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم اپنے کمروں کے اندر بیٹھے رہے اور ان بکواس باتوں کے اوپر اور ان بکواس چیزوں کے اندر لگ گئے جس کے اندر ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر تین کے اندر کہ یہ وہ لغو باتیں ہیں they are far away from those talks they do not indulge in those talks یہ وہ لغو باتیں ہیں وہ بیمانی باتیں ہیں وہ بکواس باتیں ہیں وہ جھوٹی باتیں ہیں وہ غیبت ہے چغلی ہے منافقت ہے وہ تھٹے کرنا وہ ہسی مزاق اڑانا those laughter جن کی back کیو پر صرف اور صرف دل کو مردہ کرنے کی ساری کی ساری جو ہے وہ چیز جمع کر دی جاتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر سے وہ ہسی مزاق کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے دین کا نظام یا اللہ اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ نکال کے پرے ہو جاتی ہے یا وہ باتیں ہیں یا وہ چیزیں ہیں یا وہ کام ہیں نیٹ فلیکس دیکھنا یوٹیوب دیکھنا یا ٹی وی دیکھنا یا میچز دیکھنا اور میچز دیکھ دیکھ کے ساتھ چائے کے کپ کپ پینا اور اپنے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو انوائٹ کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بےہودہ باتیں کرنا اور وہ نہ محرموں کے ساتھ عورتیں ہوں یا مرد ہوں ان کے ساتھ باتیں کرنا یا اپنا وقت جو ہے وہ نہ زیبہ گفتگو کے اندر یا بے حیائی کی جو ویڈیوز ہیں اس کے اندر یوٹیوب، انشگرام، ٹمبلر، ٹویٹر اور فیس بک اور you can name any social media platform جس کی اوپر آپ لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا وقت کم ہو رہا ہے تو وہ جو مومن لوگ ہیں سورہ مومنوں میں آیت نمبر تین کے اندر بتایا وہ جو مومن اور نیک لوگ ہیں جو اللہ کو بانتے ہیں وہ نہ تو اپنی زبان سے کوئی ایسی گفتگو کے اندر انڈلج ہوتے ہیں جو بے مقصدی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں اور اللہ کے ہاں تمام کے تمام فائدے جو ہیں وہ آخرت کے فائدے ہیں so anything any talk or anything that takes you away or that forces you away from دین of اللہ and from the آخرہ وہ ساری کی ساری تمام چیزیں جو ہیں وہ lose talks ہیں وہ بیمانی گفتگو اور actions ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے جو portails ہیں کہ آپ جو بڑے اچھے بننے کی کوشش کرتے ہو اور بڑے محضب اور poised اور discipline بننے کی کوشش کرتے ہو اور poised بن کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہو یہ دیکھو میں نے اتنا میں جو disciplined انسان ہوں یہ سارے portails ہیں ان portails کے اندر جو ہے وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں فضول باتوں کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں ان کے لیے وقت بہت قیمتی ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب تک ہمارا دین جو ہے اللہ کا دین جو ہے وہ دین اسلام جو ہے وہ جب تک پورے روح عرض کے اوپر پورے دنیا کی اوپر نافذ نہیں ہو جاتا تو ہم مسلمانوں کے پاس وقت بہت کم ہے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے یہ remaining 20-30 سال کی جو زندگی رہ گئی یہ بہت کم ہے اس کے اندر ایک community کو بنانا ہے ایک اجتماعی طور کے اوپر ایک group کو جو ہے وہ تشکیل اس کی ہونی چاہیے جو کہ مل کے ایک ایسی supremacy create کر دے اللہ کے دین کی جو کہ continue کرتے 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 اللہ کے دین کی اوپر غالب ہو اللہ کے دین کو دنیا کی اوپر غالب کر دے حضرت امام مہدی کیلئے یہ جو ہے وہ رستہ ہموار کریں گے یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو خراسان سے فوجے آئیں گی ایک تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ خراسان سے ہی دجال نکلے گا اور پھر حدیث میں آتا ہے خراسان سے جو فوجے آئیں گی وہ فوجے جو ہیں as opposed to دجال جو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لئے آئیں گی وہ یرشلم کے اندر جا کے اللہ کے جو آخری خلیفہ امام مہدی علیہ السلام ہے ان کے لئے رستہ ہموار کریں گی اسی طریقے سے جس طرح آج کوئی یعودی اور عیسائی جیوز ان کریشنز they are paving and making way for the coming of دجال اسی طریقے سے جس طرح یہ لوگ یہودی اور نصرانی جو ہیں یہ رستہ ہموار کر رہے ہیں دجال کے سسٹم کو لانے کے لئے تاکہ دجال کا جب سسٹم آ جائے گا تو دجال بھی آ جائے گا اسی طریقے سے یہ وہ مومن لوگ ہوں گے خراسان سے جو نکلیں گے وہ فوجے نکلیں گی وہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لئے محنت اور جدوجہد کریں گی ایک اجتماعی طاقت ہوگی اور وہ طاقت ہوگی جس کو کوئی روک نہیں سکے گا اور جا کے اپنا جنڈہ حدیث کے مطابق جو یروشلم کے اندر گاڑ دیں گے تو یہ وہ جماعت ہوگی یہ وہ جماعت ہوگی جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لئے رستہ ہموار کرے گی یعنی کہ اللہ کے سسٹم کو لے کر آئے گی تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس سسٹم کے آنے کے بعد حضرت امام مہدی جو ہے وہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بٹھا دیں گے خلافت ان کو جو ہے وہ دے دی جائے گی اور پھر وہ امام اور پھر اس کے بعد حضرت ایسا علیہ السلام کے ساتھ وہ تمام مسلمان مل کے جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ اور درچال کے ساتھ لڑیں گے اور یاجوج ماجوج کے ساتھ جو ہے وہ اس فتنے کے لئے جو ہے وہ اللہ سے مل کے دعا مانگیں گے اور سو آن این آن این آن لیکن یہ سب کچھ تب ہوگا جب ایز ایک کمیونٹی مسلمان جو ہے وہ مضبوط ہوں گے یہ جو دین ہے it's a life style اللہ کے دین کو بلند کرنے کا مطلب ہے وَقَبِّرْهُ تَقْبِيرًا اللہ کے دین کو بلند کرنے کا مطلب ہے اللہ کو بلند کرنا اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو ایسے بلند کرو جیسے بلند کرنے کا حق ہے وَقَبِّرْهُ تَقْبِيرًا اللہ کو بلند کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہماری ذات کی اوپر ہماری جان پہ اور اس معاشرے میں اور اس صوبے میں اور اس ملک میں اور اس دنیا کے اوپر نافذ کیا جائے یہ اس بات کہ یہ قرآن ہم سے تقاضہ کرتا ہے اور یہ اللہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے اور اللہ کو بڑھانے کا مقصد یہ ہے اللہ کو بڑا جان کے اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کو بڑا جاننا اور اللہ کو بڑا بنانا یہ مطلب یہی ہے کہ بندے کی غلامی نہیں ہو سکتی بندے کے اوپر بندے کا قانون نہیں آسکتا بلکہ انسان کی اوپر بندے کی اوپر اللہ کا قانون ہوگا یہ جو ڈیموکراتک سسٹم ہے this system is not the system of Allah this is not the system of deen of Allah this is not the system of islam this is not the system of the sharia of islam یہ ڈیموکرسی ہے ڈیموکرسی man made rules ہیں یہود و نظارہ کے rules ہیں تاکہ ان کی جو شیطنک powers ہیں اور دجالی سسٹم ہے اور المناٹیز جو ہیں اور ٹرپل سکس جو ہیں اور جو بیوہیمینز ہیں اور جو فری میسنریز ہیں ان کو جو ہے وہ طاقت دی جائے یہ وہ societies ہیں جن کو طاقت دی جائے تاکہ ایک پورا کا پورا world order جو ہے وہ دجال کا آ جائے تو یہ جو rules and regulations اور جو constitutions جو آج کل ملکوں کے بن چکے ہیں یہ اسلامی constitutions نہیں ہیں اسلامی constitution کو نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اللہ کا ہوگا حاکمیت اللہ کی ہوگی حکم اللہ کا ہوگا کوئی بندہ کسی بندے کی اوپر حکم نہیں کر سکتا بندے کا man made rules بندے کا جو جو بنائے ہوئے اصول ہیں وہ کسی بندے کی اوپر نہیں ہو سکتے کہ میں اور آپ جو ہے وہ کسی انسان کے بندے نہیں ہیں ہم تو اللہ کے بندے ہیں بلکہ قرآن میں یہاں تک آیا کہ کسی نبی کو بھی یہ شائع نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے وہ کسی سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے ہو جاؤ یعنی کہ مجھے ماننا شروع کر دو یہ تو نبیوں کو بھی شائع نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا تو کسی انسان انسان کا جو حقی حکومت ہے وہ ہم لوگ کیسے ایڈاپٹ کر سکتے ہیں ہم کسی انسان کی حکومت ایڈاپٹ نہیں کر سکتے اور یہ وہ وجہ تھی کہ حضرت ابو طالب نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے رئیق المختون جو ہے وہ کتاب آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں اس کے اندر یقیناً یہ والی بات ہوگی حضرت ابو طالب نے جو ہے ہم نے کر لی اب یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے یا تو تم اپنے پتیجے سے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ اپنا یہ جو کام کر رہا ہے اس کو روک دے یہ جو دین پھلا رہا ہے اس کو روک دے یا پھر میدان میں آجو بنی آشم اور ہم جو قریش کے قبیلے ہیں وہ آپس میں ہاتھا پائی کر کے جنگ کر کے لڑ کے جو ہے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون جو ہے وہ حاکم ہے کون زیادہ مضبوط ہے اس والی بات کی اوپر ازد ابو طالب نے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے اور کہا کہ بھیجے میرے اوپر وہ بوجھ مٹ ڈالو جو کہ میں نہ سہسکوں میرے میں وہ عمت نہ ہو تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو مشن مجھے دیا گیا یہ جو منصب مجھے دیا گیا ہے یہ جو کام مجھے دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے میرے اوپر جو وحی آتی ہے اور جو مجھے سونپا گیا ہے ایک منصب ایک مشن یا تو یہ کمپلیٹ ہو کے رہے گا فلفل ہو کے رہے گا یا تو میں جو وہ ہلاک کر دیا جاؤں گا یعنی کہ مار دیا جاؤں گا اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ یعنی کہ اب ہنڈرڈ پرسنٹ میری جان میرا مال میری عزت سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے غالب ہوگی کیونکہ یہ اللہ کے دین اللہ کے دین کا تقاضہ ہے کہ اللہ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اپنا تن اپنا من اور اپنا دھن سب کچھ جو ہے وہ اس دین کے غلبے کے لیے لگا دوتے ہیں یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس والی بات سے بتایا کہ یہ جو دین ہے نا دین یہ آپ سے ہر طرح کا سیکریفائز مانگتا ہے جب آپ دین کی اوپر آئیں گے تو سب سے پہلے تو آپ کے اپنے گھر والے آپ کے خلاف ہو جائیں گے آپ کے بیوی آپ کے بچے آپ کے ماں باپ آپ کے بہن بھائی آپ کے خلاف ہو جائیں گے کیونکہ you will be the odd one out اور جو odd one out ہوتا ہے جو جس چیز کو انسان سمجھ نہیں سکتی یہ انسان کی فطرت ہے جس چیز کو انسان سمجھ نہیں سکتے اس سے وہ ڈرتے ہیں اور جس سے وہ ڈرتے ہیں تو وہ اس کو سکلود کر دیتے ہیں آئیسولیٹ کر دیتے ہیں دور کر دیتے ہیں تو سب سے پہلی بنیادی بات یہ تھی کہ آپ نے اس دین کے غلبے کے لیے یہ نہیں سوچنا کہ میں صرف تن لگاؤں گا نہیں آپ نے اپنا دل بھی لگانا ہے من بھی لگانا ہے پھر آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے میں صرف اپنا من لگاؤں گا نہیں آپ نے اپنا دھن بھی لگانا ہے اپنا پیسہ بھی لگانا ہے یہ وہ دین ہے اکامت دین supremacy of this religion superiority of this religion حاکمیت اللہ کی جو ہے یہ اس بات کی ڈیمانٹ کرتی ہے ہم سے کہ ہم اپنا تن اپنا من اور اپنا دھن جو ہے وہ سب کچھ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وقف کرنے لگا دیں تو یہ جو جان گوا دینا اللہ کے دین کے لیے یہ اصل مومنوں کی مراز تھی یہ اصل مومنوں کے ان وصف اصاف میں سے یہ ایک کریکٹریشت ہے کہ یہ ایک اٹریبیوٹ ہے جو مومن ہے وہ ہر چیز کے ترور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایسا جذبہ جب تک نہیں ہوگا مسلمانوں کے اندر تب تک اللہ کے دین غالب نہیں ہو سکتا اللہ کا دین مغلوب رہے گا اللہ کا دین چیز کے کہتا ہے کہ مجھے غالب کرو اور اگر یہ دین مغلوب رہے گا تو کیونکہ یہ دین اللہ کے ہان تو پوری دنیا کی اوپر پھیل کر رہے گا تو جو لوگ اس کو مغلوب کر رہے ہیں یعنی کہ میں اور آپ جو کوشش نہیں کرتے نہ اپنی زبانوں سے نہ اپنے عمل سے اللہ ہمیں ریپلیس کر دے گا ہمیں جہاندوں میں ڈال دے گا ہم اللہ کی نظر کے اندر کھوٹا سکہ نکلے ہم لوگوں نے اللہ کے ساتھ وفادار ہی نہیں کہی ہم نے اللہ کے جو ہے وہ جو سچا دین تھا اس کے لئے ہم نے کچھ نہیں کیا ہم ڈر گئے ہم ایسے ڈر گئے کہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں سے ایسے ڈرنا شروع ہو گئے جیسے خدا سے ڈر جاتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ تو ہم نے اللہ کے مقابلے میں لا کے اور لوگوں کو رکھ دیا اور چیزوں کو اور انڈٹیز کو رکھ دیا ہم ان سے ڈرنا شروع ہو گئے ہم ان کی ملامت کرنے والی باتوں کی اوپر کہ یار یہ ہمیں ملامت کریں گے یہ ہمیں کرٹیسائز کریں گے ہم دب گئے چھپ گئے ڈر گئے بیٹھ گئے اور اللہ کے دین جو ہے وہ غالب نہیں ہوا تو اللہ کیا کرے گا سورہ مائدہ کے تحت اللہ تعالیٰ ہمیں ریپلیس کر کے اگر تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے تو تم لوگ کو اللہ ہٹا کے ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ سے پیار کرے اور اللہ بھی ان سے پیار کرے گا یعنی کہ وہ اللہ کو دوست رکھیں گے اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور مومنوں کے حق میں نرم ہوں گے کفار کے حق میں سخت ہوں گے یعنی کہ جب وہ لوگ آ جائیں گے تو ہمارے جو بہن بھائی غزہ کے اندر کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں یہ جو لبنان کے اندر کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں سودان کے اندر کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں کشمیر کے اندر کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں ایمن کے اندر کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں ایراک کے اندر کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں سریعہ کے اندر کٹ رہے ہیں جورڈن کے اندر کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں ایران کے اندر کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں پاکستان میں کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں بلوچستان میں کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں اغانستان کے بورڈرز کو پر کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں انڈیا کے اندر جو ہے وہ کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں اور کفار کے حق میں سخت ہو جائیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو نہ سنیں گے جو کرٹیسائز کریں گے ان کی کرٹیسزم کو نہیں سنیں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اپنے جان اور مال سے اور یہ وہ اللہ کا وعدہ ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ جسے چاہے جو ہے وہ نواز دیتا ہے یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ ہم جو ہے وہ کس کمیونٹی کے اندر داخل ہوں گے ہم لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے یا اللہ کے ہاں ان دھدکارے ہوئے لوگوں کے اندر شمار کر دیے جائیں گے جنہوں نے اللہ کا حکم پورا نہیں کیا جو ڈر گئے جو اپنی بزنسز گاڑیاں بنگلے تجارت عورت اور دولت اور شورت اور چونے چاندی کے دیر اور اولادوں کے پیچھے پڑ گئے کہ ہماری اولادوں کو کسی طریقے کی تکلیف نہ پہنچے ہماری بیوی کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے ہمارے ماں باپ کو کسی طریقے کی تکلیف نہ پہنچے آج پانچ مرلے کا گھر ہے اب دس کا ہو دس کے بجائے چودہ کا ہو چودہ مرلے کے بجائے کنال کا ہو کنال کے بجائے دو کنال کا ہو ان کی ساری تردد محنت جو ہے وہ اس دنیا میں لگ گئے ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے ان کے پاس وقت بہت کم ہے اور بہت جلد ان کو موت آ جائے گی اور پھر اللہ ان سے سوال کرے گا کہ تم نے میرے دین کے لئے کیا کیا جب ان کمیونٹیز کے اندر سے لوگوں کو بلایا جائے گا اگر اگر مجھے یا آپ میں سے کسی کو بلا لیا گیا تو اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اے اللہ تیرے دین کے لئے کیا کیا اور کیا کوئی اللہ کو جواب دے سکتا ہے اللہ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا وہ جو ذات ہے اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی وہ کسی کا جواب سننے والا نہیں اور نہ ہی کوئی اس کو جواب جو ہے وہ دے سکتا ہے تو اس بات کے تحت آپ کو یہ والی بات سوچنی ہے کہ آپ اس دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس دین کو آپ نے غالب کیوں نہیں کیا کیوں غالب نہیں ہونے دے رہے کس طریقے سے ہو گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے اوپر یہ جو فاسق اور فاجر اور شرابی اور زانی اور جھوٹے اور مکار اور منافق اور دغاباز اور دھوکے باز اور وعدہ خلاف لوگ جو ہیں اور لالچی لوگ جو ہیں یہ ہمارے اوپر آکے حکمران بن گئے یہ کیسے ہو گیا کہ یہ ہمارے اوپر آکے حکمران بن گئے کہ آج جو ہے وہ غریب مر رہا ہے غریب مر رہا ہے کہ ابن حضم فرماتے ہیں کہ اگر کسی بستی میں ایک غریب انسان کے پاس بنیادی ضرورت نہ ہوئی اور وہ جو حکومت ہے وہ بھی اس کی مدد نہیں کری یہ امپلائیڈ ہے اور وہ جو غریب انسان ہے اگر اس کے پاس کھانے پینے کے لیے روٹی نہیں ہے اور اگر وہ بغیر کچھ کیے مر جاتا ہے تو اس نے اپنی ذات پہ ظلم ایسے کیا کہ یہ اس نے سوسائیڈ کی یہ اس نے خود خوشی کی اللہ کے ہاں وہ مجرم ہوگا وہ ظالم ہے اپنی ذات کی اوپر کہ یہ اسلام جو ہے یہ ایک غریب انسان کو ابن عظم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک غریب انسان کو اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ اگر بستی میں امیر لوگ ہیں اور حکمران فاجر اور فاسق اور زانی اور شرابی اور دھوکے باز اور جھوٹے اور منافق اور کافر ہیں انکاری ہیں تو یہ اس غریب انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے امیر لوگوں کے بینکوں کو اور بیکریوں کو اور کمپنیز کو توڑ دے اور وہاں سے اتنا مال لے لے جتنا اس کی ضرورت کے لیے کافی ہے کہ یہ وہ مال ہے جو امیر زادوں کی دولت کے اندر غریبوں کا حصہ ہے جو وہ نہیں ان کو دیتے تو اسلام تو یہ کہتا ہے اسلام تو یہ عدل کا نظام کریئٹ کرتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ اللہ کی حاکمیت کے نیچے ہوں گے امیر سے امیر جو ہے وہ امیر نہیں ہوتا رہے گا غریب غریب سے غریب تر نہیں ہوتا رہے گا ہر ایک کی عزت جو ہے وہ برابر ہوگی ہر ایک کا وقار جو ہے وہ برابر ہوگا یہ ایک کمیونٹی بن جائے گی یہ ایک طاقت بن جائے گی جس میں دین ہوگا جو کہ پوری دنیا کے ساتھ پر لڑنے کی طاقت رکھتی اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی طاقت رکھتی ہے یہ جو میں اور آپ اپنے ٹھنڈے کمروں کے اندر اب تو سردیاں آگئی اب اپنے گرم کمروں کے اندر بیٹھ کے اللہ کی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں جہاں پہ ہر انسان ناؤزباللہ جس کے پاس بھی جا کے بیٹھو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس براہ راست وہی آتی اللہ کی طرف سے اور اس سے بڑھ کے قرآن اور حدیث کوئی جانتا نہیں جبکہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ کوئی حدیث پڑھی نہ وہ اللہ کی دین پہ عمل کرتے نہ اللہ کی دین کو پھیلاتے ہیں تو جو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں صرف اور صرف اپنی زبانوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے مجھ جیسے لوگ یہ داڑی اور امامیں رکھ کے یہ وہ اس طریقے کے لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ان کی عبادتیں اٹھا کے ان کے موہ پہ مار دی جائیں گی ان کے حج عمرہ زکاة اور یہ سب کو جو ان کے موہ کیوں پر مار دیا جائے گا کیونکہ یہ وہ نماز تھی جس سے انہوں نے ڈسپلن سیکھنا تھا یہ وہ جماعت کی نماز تھی جس سے انہوں نے جمعیت کرنی تھی یہ وہ روزہ تھا جس پہ انہوں نے اپنے نفس کو اور اپنے فاقے کو فاقے کی فکر نہ کرتے ہوئے اپنے اندر ڈسپلن لانا تھا جہاد وار زون کے اندر اندر بیٹل فیلڈ اپنے آپ پہ اس کو ڈسپلن کرتا تھا یہ وہ زکاة تھی جو کہ آپ کی مال کی محبت آپ کے دل سے نکالتی تھی کہ یہ وہ مال کی محبت ہے کہ اگر اس دل میں آگئی تو اللہ کی محبت نہیں آئے گی یہ وہ حج تھا جو کہ جان مال اور دل ہر چیز کا سیکریفائز مانگتا تھا بہت بڑا سیکریفائز مانگتا تھا جو کہ اللہ کے لیے ایک بہت بڑا مشن جو حج کا تھا یہ پورا کرتا تھا تاکہ ہر طریقے کا ڈسپلن انسان کے اندر آجائے اور ٹوٹل کنفارمٹی ٹوٹل اوبیڈینس اللہ کی آجائے یہ وہ سب کچھ سکھاتے تھے لیکن آج کا مسلمان نماز پڑھتا ہے لیکن ڈسپلن نہیں جماعت میں تو خیر جاتے نہیں جو جاتے وہ بڑے بڑے انہوں نے کوئی جمعیت نہیں کریئیٹ کی جو روزہ رکھتے وہ سو سو کے روزہ گزار دیتے یا مووییاں دیکھ دیکھ کے موبائل دیکھ دیکھ کے روزہ گزار دیتے کوئی ڈسپلن نہیں آیا زکاة کی بات آتی ہے میں نے خود لوگوں کو کہتے ہوئے سنے ہم زکاة کا حساب نہیں رکھتے اللہ نے کہا زکاة کا حساب رکھو فرض ہے کہتے ہیں ہم زکاة کا حساب نہیں رکھتے بس ہم ہر مہینے نکالتے رہتے ہیں سال کے انڈ پہ جو ہے یہ ایک اپنے ہی دماغ سے اپنی ایک جو دماغ کے ایک سیلف کریئٹڈ کانسپٹ سے کہہ دیتے ہیں ہم نے زکاة دے دی تو مال میں سے وہ جو ایک حصہ تھا وہ بھی نہیں نکالا کہ مال کی محبت نہ آئے اور حج کی بات تو یہ ہے کہ میں نے خود میں نے خود ایک پاکستان کی منسٹری کی بیسوے گریڈ کی آفیسر تھی تو ان کو میں نے خود کہتے ہوئے سنا کہ یہ میری دو بیٹیاں رہ گئی ہیں ان کی جب تک میں شادی نہیں کروں گی تب تک میں حج پہ نہیں جاؤں گی اتنا پیسہ اتنا پیسہ جس کی کوئی حد نہیں نہ ان کی شادی ہوئی اور within یہ بات جو مجھے ان نے کی within fifteen days almost fifteen days of this this argument that she presented about حج ان کی موت واقع ہوگی مر گئی نہ حج کیا اور نہ اولاد کی یہ شیطان ہے جو دماغوں میں ڈال دیتا ہے میرا پہلا فرض میری اولاد ہے تو میں حج نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی تو یہ وہ عبادتیں تھی جو ہمیں ان عبادتیں کچھ نہیں سکھایا حالانکہ ہم نے ان سے discipline سیکھنا تھا تاکہ ہم جو ہے وہ ایک community create کر سکیں ایک جمعیت create کر سکیں تاکہ اللہ کا دین کو نافذ کر سکیں sovereignty جو ہے وہ اللہ کے دین کی ہو اللہ کی ہو supremacy اللہ کے دین کی ہو اللہ کی ہو totality کے اندر ہم نے دین کو جو ہے وہ نافذ کرنا تھا holistically ہم نے دین کو نافذ کرنا تھا یہ نہیں کہ چند چیزوں کو اٹھا لیا چند چیزوں کو نافذ کر دیا اور باقیوں کو چھوڑ دیا تو دین دین ہوتا ہی تب ہے جب اس کو عمل کے طور کی اوپر نافذ کیا جائے it becomes a lifestyle and it becomes a lifestyle of every single individual in the community in the امہ تب ہی جا کہ یہ دین جو ہے وہ دین کے منصب پہ فائز ہوتا ہے نہیں تو یہ صرف مذہب ہے اپنی جو ہے وہ پوجہ پارٹ کرتے رہا ہو مسجدوں کے اندر گھروں کے اندر یہ پوجہ پارٹ ہے باقی مذہب مذہب کی طرح صرف یہ پوجہ پارٹ صرف رہ جاتی ہے بس پوجہ کرتے رہا ہو اللہ کو پوجھتے رہا ہو worship کرتے رہا ہو that's it لیکن اللہ کا نظام جو ہے وہ نہ آئے کہ نظام جو ہے وہ انسان کا چلے تو دین دین ہوتا ہی تب ہے جب دین کو نافذ کیا جائے holistically totally جو ہے نا totality کے اندر اس کو جو ہے وہ نافذ کرنا ہے یہ نہیں کہ کچھ چیزیں کر لیں اور کچھ چیزیں نہیں کی ہم نے تب اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے صرف زبان سے بولنے سے جو ہے وہ دین نافذ نہیں ہوتا faith is not faith if it is not lived اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا جزاکم اللہ موسیقی